تحریک انصاف کے رہنما عمر عیوب نے کہا ہے کہ ملک میں آئینی اور قانونی چیزوں کا فقدان ہے مہگائی کے مسائل ہیں یہ چیزیں اٹھانی چاہیے سپیکر آیاد تادی کی زیرہ صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت سے چالیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا جس میں دو نو منتخب عرقین نے حلف اٹھایا قومی اسمبلی کی اجلاس میں اپوزشن لیڈر عمر عیوب نے اتھارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ آئین کی پاسداری کریں گے خلاف ورزی ہو رہی ہے صدر کے خطاب پر بحث شروع ہو گئی عمر عیوب نے کہا کہ آپ نے تحریک پیش کرنی ہے کہ صدر کے خطاب پر بحث کرنی ہے اپوزشن لیڈر تحریک پر بحث کرے گا اور اکینیس پر بات کریں گے انہوں نے کہا کل ناروان میں سرکاری گاڑی کی ٹکر سے نوجوان شہید ہوا کوئی پورسانے حال نہیں ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ارکان نے شور شرابہ بھی کیا وفاقی وزیر اطلاق اتھا تارڈر نے کہا ہے کہ اپوزشن نے ہم پر تنفیت کرنی ہے کرے پاکستان پر تنفیت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی قومی اسمبلی کے اجلاس میں اتھا تارڈر نے کہا کہ ان کی قیادت کا بھی وطیرہ ہے سائیور کے ساتھ کھلیں گے پہلے ان کے ارکان بیان دیتے ہیں پھر پارٹی اکاؤنٹ سے تردید آتی ہے یوٹر لینے اس پارٹی کا وطیرہ رہا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے نو مئی کے حملے کیے تھے اتھا اولا تارڈر کی قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران اپوزشن نے شور شرابہ بھی کیا دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کی خلاف اسرائیلی جاریت کی میڈیا ریپورٹ دیکھی ہیں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اسلام آباد میں ہفتہ وائے بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان کو گزشتہ روز فلسین کے معاملے پر اقوام متحدہ میں ویٹو سے مایوسی ہوئی ہے انہوں نے کہا عالمی قوانین کی پاسداری کے بجائے اسرائیل سریعام خلاف برزی کر رہا ہے کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ اپنی مذہبی آزادیوں کے مطابق زندگی بسر کریں ارجوان نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان افسوسناک ہے بھارتی وزیر خارجہ کا بیان عالمی قوانین کی خلاف برزی ہے سفارتکاروں کو غیر قانون بیانات سے پرہید کرنا چاہیے مسئلہ کشمیر کو بھارت 1948 میں اقوام متحدہ میں لے کر گیا بھارت کے اقوام متحدہ میں پاکستان اور کشمیریوں سے کیے گئے بعدوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا